بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت گرم کرنے والا ہے حق ٹی وی کے محترم سارفین السلام علیکم محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایسا دلچپس واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے آپ کو ایک سبق بھی حاصل ہوگا اس لیے میری محجز زبانہ گزارش ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں حق ٹی وی کے سارفین بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا وہ بدکار بھی انتہا کے درجے کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بھی بنوا لیا وہ بن سور کر ملکہ کی طرح تخت پہ بیٹھتی اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنے تخت پر بیٹی ہوئی تھی قریب کسی بستی کا ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی نیک تھا عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکار عورت پر جا پڑی اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان وہیں بٹک گیا پھر وہ مراقبے میں تلاوت میں تذبی میں عبادت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی کئی کئی دن اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو اس عورت کے پاس جاتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے پاس جو سمان تھا تھوڑا اس کو بیچا اور اتنے پیسے اکھٹے کیے جتنے پیسے لے کر وہ عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس عورت کے پاس جا بیٹھا اور بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکو کاری کے اتنے سال گزارے ہیں آج میرا اللہ اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل میں غالب آ گیا اس نوجوان نے کافنا شروع کر دیا عورت اس سے پوچھتی ہے تم کاف کیوں رہے ہو تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے اس نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ اس نے کہا نہیں وہ بڑی حیران ہو گئی کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا کہ وہ میرے اتنے قریب آ جائے اور بنا بدکاری کرے میرے سے دور چلا جائے یہ نوجوان کیسا ہے مگر نوجوان نے کہا یہاں سے میں اب جاتا ہوں اس نے کہا کہ تم کون ہو کہاں سے ہو اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پہ بیٹھ کر گزار دی آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے دیکھ رہا ہوگا بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا اب جو وہ وہاں سے چلا گیا تو اس عورت کو تھوڑی بہت اس کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ قوارہ نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتقب ہونے والی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی نادامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا وہ ایک ایسی نامی گرامی خاتون تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہچی جو بنی اسرائیل کو نصیت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں مگر جس کے ذریعے پیغام دیا وہ بے وقوف تھا کچھ پیغام پہچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں جس کو پیغام پہچانے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا اس بندے نے سیدھا جا کے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلا عورت ملنے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے اس سے ان کا کیا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بے وقوف نے آ کر کہا میں نے تو کہہ دیا تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت نراز ہو گئے وہ عورت در گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی نراز تھا اور اللہ کا نبی بھی اور اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا وہ اداس اور بھوچل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور اپنے گھر کی کنڈی لگائی اس نے کسی اپنے بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا گھر کی کنڈی لگا کر مسلے پہ بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں اے میرے پروردگار میرا کوئی نہیں تیرے سوا پھر اللہ کی شان دیکھیں اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں اکیلی ہی مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ تو ہے اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے تو لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں تب ہی اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے سادہ سے کپڑے پہنے تاکہ لوگ اسے پیچان نہ سکیں کہ یہ کون ہے پھر اس نے سوچا کہ عورت ہوں کہاں جاؤں گی دل میں خیال آیا کہ وہ جو ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا وہ اللہ کے ڈر سے کام رہا تھا اس نے ایک بندے کے پاس چلی جاؤں اس کی خادمہ بن جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے یہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ اس سے ڈھونٹے ڈھونٹے اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلا بندے سے ملنے آئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے تم انتظار کر لو اس نے کہا کہ بہت اچھا اور انتظار میں بیٹ گئی جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا کہ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس کی چار پائی پہ جا کے بیٹھا تھا اس نوجوان کی دل میں خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا اس نوجوان پر اتنا خوف تاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بڑا رنچ تھا خیر تین دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بھائی ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکا کر لے تو تم اس کے ساتھ نکا کر لو اس نے کہا ٹھیک ہے جب بھائی سے پتا کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ پہلے ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکا میں قبول کر لوں گا کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکا ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیٹے عطا فرمائے اور وہ ساتھوں بیٹے بنی اسرائیل کے اللہ اولیاء میں سے گزرے ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں واقعی ہمارا رب کتنا کریم اور غفر رحیم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پہ شرمندہ ہونے کی اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین